بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان کا صفحے اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامور دیشتگرد سناؤلہ غفاری اور شہاب المہاجر افغانستان کے شہر کنڑ میں واصل جہنم ہو گیا ہے حلاق دیشتگرد نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا دیشتگرد اور اس کی فیملی بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آئی تھی جبکہ دیشتگرد کا تعلق افغانستان کے شہر قابل سے تھا اور غفاری مدرسہ قابل سے مذہبی تعلیم حاصل کی سناؤلہ غفاری قابل میں پاکستانی سفارت خانے اور پشاور کی امام بارگہہ قصہ خانی بازار پر دیشتگردانہ حملے میں ملوث رہا ہے ایران کے شہر شراز میں روزہ شاہ چراغ میں دیشتگردانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی سناؤلہ غفاری اور شہاب المہاجر کو ہی بتایا گیا ہے بدنا میں زمانہ عالمین دیشتگرد سناؤلہ غفاری افغانستان کے شہر ننگرہار میں بریک جیل اور ازبکستان اور تاجکستان میں بھی دیشتگردانہ حملوں میں ملوث رہا ہے سناؤلہ غفاری اور شہاب المہاجر ایران کے شہر شراز اور پاکستان میں متعدد دیشتگردانہ حملوں کے ساتھ ازبکستان، تاجکستان اور افغانستان کے اندر بھی متعدد دیشتگردانہ حملوں میں ملوث رہا ہے دسمبر دوہزار اکیس میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے سناؤلہ غفاری کو عالمین دیشتگرد قرار دیا تھا اور اس کے سر پر ایک کروڑ ڈالر کا انعام بھی رکھا تھا اس نے اپریل دوہزار بیس میں خود کو دائش خوراسان ریجن کا اثر گناہ ڈیکلئر کیا تھا ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کس طرح ہلاک کیا گیا ہے لیکن بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ طالبان کی سیکورٹی اہلکاروں کے ایک آپریشن میں ہلاک ہوا ہے اور اس سلفلے میں مزید تفصیلات کا بھی انتظار ہے دہشتگرد صلی اللہ پاکستان اور دنیا بھر میں بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور اپریشنز لیڈ کے طور پر نام زد رہا بے ہمانہ حملوں میں کابل میں پاکستانی سفرد خانے کا حملہ امام بارگاہ کیسہ خانی بازار پشاور کا خودکش حملہ ننگرہار افغانستان میں جیل بریک ازبوکستان اور تاجکستان میں راکٹ حملے ایران میں شاہ چراغ کے مزار پر دھماگا مزار شریف افغانستان میں اہل تشریح کی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد پر خودکش حملہ روسی سفرد خانہ پر خودکش حملہ لوگون ہوتل پر چائنیز باشندوں پر حملہ اور کابل ائرپورٹ افغانستان پر حملہ شامل ہے جبکہ دیگر بے شمار ایسے حملوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو نے بھی اپنے ٹوئٹ میں انکشاف کیا کہ دہشتگردانہ دہشتگردانہ آئی ایس آئی ایس کا آئی ایس آئی ایس کے وہ اہم ترین رکن تھا جو تمام تر اپریشن کو منظور کرتا اور ان اپریشن کے لیے فنڈ بھی جمع کرتا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات